سوشل میڈیا پر وائرن ہو گئی ہے مزید ایٹی ایس لیں گے جہاں سے وسیع سچی جہاں سے چکا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر جو مریض ہے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے چوہوں کی وجہ سے اسپطال میں اکثر اور بیشتر عملہ اور جو مریض ہیں وہ کافی مشکلات سے دو چار نظر آتے ہیں کیونکہ چوہوں کو پکڑنے کے لیے ان تامے کے پاس نہ کوئی اقدامات کیے گئے ہیں اور نہ ہی چوہوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ اس فوٹیج میں بھی بہت سانی دیکھ سکتے ہیں کہ چوہ کس طریقے سے وارڈ کے اندر مٹر گشت کر رہا ہے جس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی نیوڈیو سوشل میڈیا پر وائرن ہو گئی ہے مزید ایٹی ایس لیں گے جہاں سے وسیع سچی جہاں سے جی بالکل یہ سکھر کا سب سے بڑا امراض قلب کا اسپطال لینا اسی ویڈی جہاں پر چوہوں کی بہت آتے ہیں آپ اس فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو چوہ ہے بڑے ہی بہ آسانی کے ساتھ وارڈ کے اندر گھوم رہا ہے چوہ پہلے ڈیس بین کے اوپر موجود ہے اس کے بعد وہ چوہ وہاں سے جاتا ہوا جو مریض ہے اس کے بستر میں بھی گھش چکا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر جو مریض ہے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے چوہوں کی وجہ سے اسپطال میں اکثر و بیشتر عملہ اور جو مریض ہیں وہ کافی مشکلات سے دو چار نظر آتے ہیں کیونکہ چوہوں کو پکڑنے کے لیے انتہامے کے پاس نہ کوئی اقدامات کیے گئے ہیں اور نہ ہی چوہوں کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ اس فوٹیج میں بھی بہت آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ چوہ کس طریقے سے وارڈ کے اندر مٹر گھشت کر رہا ہے جس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں بہت شکریہ اس کے ساتھی نیسے